اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے خیریہ سے ہیں آج ابھی ہم لوگ ریڈیو آواز سے ایک سپیشل ٹرانسمیشن کر کے فری ہوئے ہیں اور اس پہ میں چاہتا تھا کہ اپنے جو میرے ویورز ہیں ان لوگوں سے بھی اس پہ بات کی جائے تو ٹوپک جو آج کی گفتگو کا ہے وہ ہے جناب کہ یہ نارا کشمیر بنے گا پاکستان یہ نارا ہی غلط ہے اس پہ میں بات کروں گا جو دوست پہلی بار ہمیں سنیں گے وہ یہ دیکھیں گے وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور پھر ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں بڑی خاص قسم کی بات کرنے والا ہمیں جی تینکیو برمچ دیکھیں میں نے کہا کہ یہ نارا ہی غلط ہے کشمیر بنے گا پاکستان اس کا مطلب یہ ہوا کہ قائد عظم محمد علی جناب صاحب نے جو فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شارق ہے یعنی اگر میں اپنے باڈی کی بات کروں تو میرے لیے یہ کشمیر ہے یہ کشمیر ہے آپ بیلیو کریں یہاں پر تھوڑا سا سختی سے ہاتھ یہ تھوڑا سا سختی سے ہاتھ ڈال لوں تو میری آواز نہیں نکلتی مجھے سانس آنا بند ہو جاتا ہے اور کشمیر پاکستان کی شارق ہے اگر کشمیر پاکستان کی شارق ہے اور کشمیر پاکستان بنے گا ابھی تو آپ خود سوچئے کہ پاکستان مکمل کیسے ہے ہماری زندگیاں مکمل کیسے ہیں یہ نارا کچھ ایسے ہونا چاہیے کہ کشمیر ہے پاکستان کشمیر ہے پاکستان کشمیر رہے گا پاکستان اور کشمیر ہے پاکستان تو یہ کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے کو اس بار تبدیل کیجئے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان تو یہ فیوچر میں چلا جاتا ہے کہ بنے گا انشاءاللہ ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں انشاءاللہ بنے گا پاکستان اور اگر آپ بولیں کشمیر ہے پاکستان ایک چیز آپ کی ہے تو ہے اور اس پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا بھی مزا آتا ہے اور صرف اس بار یہ ویٹس ایپ پر ایک دوسروں کو پوسٹیں بھیجنے اور میسیج کرنے یا سٹیٹس لگانے تک محدود نہ رہیں بلکہ اس بات کو لے کر اگر آپ میں حمد ہے تو کوشش کیجئے کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے کشمیر کاؤز کو انٹرنیشنل لیول پر مانا جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے کیونکہ کشمیر ہے پاکستان اور کشمیر رہے گا پاکستان اللہ حافظ